بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں امید رکھتی ہوں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی تو پیاری بہنوں آج آپ کے لئے جیسے کہ جمعہ ہے درو شریف کا توفہ لے کے آئی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا درود پاک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کو کرنے سے اللہ تعالی آپ کی تمام دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دے گا آپ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے درود پاک کو لازمی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے تاکہ آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس درود پاک کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں گی جس کو سن کر انشاءاللہ آپ بھی اس وظیفوں کو کریں گے اور درو شریف کو اپنا معمول بنا لیں گے اس درو شریف کا وظیفہ اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اللہ کا ارشاد ہے کہ پیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس ترجات بلند ہوتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ ماف کرتا ہے جو کہ مجھ پر دروش شریف قصر سے پڑھتا ہے تمام پریشانیوں سے نجات دیتا ہے درود پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تمام بباریاں تمام مشکلیں تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس ترجات بلند ہوتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا سے پہلے اگر درود پاک پڑھ لیں تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اسی طرح آزان کے بعد مسنون دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور درود پاک قصر سے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا درود پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف پیان کرتے ہیں دور شریف پڑھنے والے شخص کی عمل عمر رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے درود پاک کے ذریعے سے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے دل کو ترہتازگی اور زندگی کو خوشی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ مسائب کو فکر و غم کو دور کر دیتا ہے روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ پانچ سو مرتبہ درود پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا ایک نیک آدمی تھا جب اس نے یہ حدیث سنی تو اس نے روزانہ غلوہ شوق کے ساتھ درود شریف کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو غنی کر دیا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے اسے پتہ بھی نہ چل سکا حالانکہ اس سے پہلے وہ انتہائی غریب مفلس انسان تھا حاجت من تھا کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ تھی اور کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس اللہ نے اسے غنی کر دیا اسے بانٹنے والوں میں شمار کر دیا حضرت ابی بن کáb رضی اللہ تعالی حضرت عبیؑ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ ﷺ کا کیا خیال ہے انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں اس پارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں تو آپ ﷺ نے فرمایا جتنا تم چاہو تو میں نے کہا چوتھائی حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر میں نے کہا کہ آدھا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھ سکو تو پڑھ لو تمہارے لئے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تو آپ نے کہا کہ تہائی حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو جتنا مجھ پر درود پڑھو گے نجات پاؤ گے تو ابھی بن کعب نے فرمایا کیا میں آپ پر صرف درود ہی نہ پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب تمہاری ہر پہشانی دور ہو جائے گی ہر غم سے ہر فکر سے تمہیں جنجاد مل جائے گی اور تمہارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوگا حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا تو تمہیں چاہیے مشکلات پریشانیوں تکلیفوں سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں حضرت عمر بن خطاب زلزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں اسی لئے جب بھی دعا مانگو اولا خید درود پاک پڑھ لیا کرو اس طرح اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول کرتے ہیں اور دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ وہ درود پاک کے ساتھ درود پاک کے ساتھ اوپر جاتی ہے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کی نا خاک میں ملے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو اس لئے ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنا ہم سب پر لازم ہے خاص طور پر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پھیجیں کیونکہ اس دن کے بارے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا اس کا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے جمعے کے دن کیونکہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کا درود پیش کیا جاتا ہے جو آج کا خاص وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بہت آسان ہے آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پر اس کا وید جاری رکھیں اور وہ ہے صلی اللہ علیہ محمد انتہائی حلقہ پیارا درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ہو سکے تو ایک تصویر روزانہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دنیا بھی پریشانیوں دور کرے گا آپ کی تکلیفیں آپ کی بیماریاں سب دور ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اللہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا آپ کے درجات کو بلند کر دے گا آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ